اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میدے قدر بدحضمی اور افارہ ہونا دوستو اس روح کے مکھے قارن یہ ہیں جسے کہ تیز مرچ مسالوں کا استعمال کرنا تمباکو اور چائے کا زیادہ سیون کرنا دردناک دعاوں کا استعمال کرنا شراب کا استعمال کرنا مانسک تناو کا رہنا میدے کے استان پر درد اور بیچے نہیں رہتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سینے میں جلن رہنے لگتی ہے ڈھکاریں آنے لگتی ہیں بدحضمی کا مکہ قارن بھوجن کو ٹھیک سے نہ پچانا بھوجن کا من کے پریتی نہ ہونا یعنی کہ چاہت کے مطابق نہ ہونا موں میں دانتوں کی کمی سے بھی دھزمی ہو جاتی ہے جس قارن پیٹ میں جلن مرود افارہ کھٹی ڈھکاریں پیٹ میں باری پندس دیا کمز کے لکشن پیدا ہو جاتے ہیں اس سے بعض مرتبہ بباسدیر بھی پیدا ہو جاتی ہے بباسدیر کی بیماری لگ جاتی ہے یہ لکشن کھائے ہوئے بھوجن کے اوپر آداریت ہوتے ہیں تو ایسی دشاہ میں آپ کے لیے کیا دواء استعمال کرنی ہے کیا کیا آپ کو پریوک کرنا ہے کس طرح کے پریز کرنے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لیے میدے کا درد بدحضمی اور افارہ ہونا اس سے سم مندت آپ کے لیے ہم دواء لے کر آئے ہیں حب ترش مشتہی جی ہاں دوستو حب ترش مشتہی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی آپ کی بھوک کو بھی کھولے گی گیس کو بھی ختم کرے گی آپ کی بھوجن کو بھی بچانے میں آپ کو فائدہ پہنچائے گی آپ کی پانچن شکتی کی خرابی کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی جی ہاں دوستو میدے کی ایسی ڈیٹی اور کھٹی ڈکاروں کو بھی دور کرنے کے ساتھ آپ کو قبض سے چھٹکارہ دلہ دے گی تو دوستو حب ترش مشتہی آپ استعمال کریں اور پائیں اپنے میدے کی کمزوری کی اور بدحضمی کی شکایت سے چھٹکارہ اگر اس کے ساتھ آپ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دے دیں گے آپ وہاں جا کر جوارش کمونی کی آپ جانکاری لے سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جوارش بس باسہ آپ استعمال کریں اس کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کے لیے ہم دے دیں گے دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے قاسم شفا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اب اجازت دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ